بسم اللہ الرحمن الرحیم نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیو الول نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیو الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضرت سویبا یعنی لونڈی سوبیہ بھی کہا جاتا ہے اور سویبا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب کو آکر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب اللہ تعالیٰ نے تجھے بتیجہ عطا فرمایا ہے تو آپ نے جب یہ خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے ایسے اشارہ کیا کہ جا میں نے تجھے آج کے دن کے بعد ازاد کیا ابو لہب کو مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ دوزک میں ہوں مگر ہر پیر کے روز مجھے جو ہے وہ عذاب کے اندر کمی کر دی جاتی ہے اور مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے جب اس انگلی کو چوستا ہونا تو اس کے ذریعے جو ہے وہ میرے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے یعنی اس کے پوروں سے مجھے جو ہے وہ پانی ملتا ہے اس وجہ سے یہ پوروں کے اندر جو پانی ملتا ہے اس وجہ سے مجھے ملتا ہے کہ میں نے اپنی اس انگلی سے جو ہے وہ حضرت سویبہ کو اپنی لونڈی کو اپنی باندی کو جو ہے وہ ازاد کیا تھا تو علامہ ابن جوزی نے کہا ہے علامہ ابن جوزی یہ بات لکھ کر یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھ کر اس نتیجے کو لکھتے ہیں کہ اگر ابو لاہب کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے اندر جب آپ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی باندی سویبہ کو جو ہے وہ ازاد کیا تو اس کو ازاد کرنے پر فرحت دی گئی اور اس کو جو ہے وہ سکون مل رہا ہے تو اگر آپ کا امتی آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کا جشن منائے گا اور آپ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرے گا چاہے وہ اظہار کسی صورت کے اندر ہو فرمایا کہ پھر آپ کی امتی کا کیا حال ہوگا آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم یقینا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ملہ شریف کا انعقاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت اطاف فرمائے گا علامہ ابن جوزی نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے تو حضور والا ایک بات یاد رکھیں یہ ایک کافر کا حال تھا ابو لہب کافر ہے جس کے بارے میں قرآن کی ایک پوری صورت کا نزول ہوا اور جس کے بارے میں پوری قرآن کی صورت کو نازل کر دیا گیا اگر ابو لہب جیسا انسان نبی باری صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر اپنی باندھی کو ازاد کرتا ہے تو اسے پیر کے روز جہنم کے اندر جہاں وہ اس کی انگلی سے جہاں جس سے اس نے اشارہ کیا تھا اس سے پانی ملتا ہے وہ سکون پاتا ہے تو آپ ذرا اندازہ کیجئے گا ایک مسلمان ایک نبی کا امتی ایک نبی کا غلام ایک نبی کا سچا عاشق جب حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ کام کرے گا تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی کیا اس کے لئے آسانی نہیں ہوگی کیا اس کے لئے جنت کا اسے صلح نہیں دیا جائے گا تو یہ ضرور سوچئے گا جو حباب کہتے ہیں کہ نبی کا ملاد نہیں منانا چاہیے اس کی خوشی نہیں کرنی چاہیے تو وہ ذرا سوچیں یہ ساری باتیں وہ ایک طرف رکھ کے سوچیں کہ جس نبی نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے کیا اس نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم اس کا اظہار نہ کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے